اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکنو کے نئے فون ٹیکنو پوپ نائن کے بارے میں جو کہ اپنے سپیسیفیکیشن اور فیچر کے حساب سے کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے آج ہم اس فون کے تمام فیچر اور سپیسیفیکیشن کو ڈیٹیل میں ڈسکلز کریں گے اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس کی کیا پرائز ہونے والی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ یہ فون آپ کے لیے بیس چوائز ہے یا نہیں تو دوستو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ٹیکنو پوپ نائن کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکنو پوپ نائن کے ڈیزائن اور بیلڈ کوالٹی کی اس فون کی ٹھیکنس ہے ایٹ ایم ایم جو اسے کافی سلیم بناتا ہے ویٹ کی بات کرے تو یہ فون ون ہنڈریڈ ایٹی نائن گرم کا ہے جو کہ لائٹ ویٹ فیل دیتا ہے اس فون کا بیلڈ ہے گلاس فرنٹ پلاسٹک بینک اور پلاسٹک فریم جو کافی سٹرونگ اور ڈی دیا گیا ہے اس فون کے کلرز کی اگر بات کریں تو آپ کو تین زبردست کلرز ملتے ہیں ارورا کلاوڈ ایزور سکائی اور میڈی نائٹ شیڈو اب آتے ہیں ڈسپلے کی طرف ٹیکنو پوپ نائن میں سکس پوائنٹ سکس انچ کا بڑا اور بریک ڈسپلے ملتا ہے ڈسپلے ٹائپ ہے آئی پیس ایل سی ڈی 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 ڈسپلے جو کہ کلرز اور شارپنس کے لحاظ سے کافی اچھا مانا جاتا ہے اس کا ریزولیشن ہے سیون ہن� ٹویل پکزل جو کہ ایچڈی پلس کو والٹی پروائیٹ کرتا ہے اور اس میں ون ٹوانٹی ہرس ریفرش ریٹ دیا گیا ہے جو آپ کو سمودر ایکسپیریس دیتا ہے پلیٹ فرم کے معاملے میں بھی ٹیکنو پوپ نائن کسی سے پیچھے نہیں ہے اس خون میں آپ کو لیٹسٹ انڈوریٹ فورٹین اوپریٹنگ سسٹم ملتا ہے جو کہ نئی فیچر اور امپرویمنٹ کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کو فوٹوگراثی کا شوق ہے تو ٹیکنو پوپ نائن کا کیمرہ پسند آئے مین کیمرہ میں آپ کو 48 ایم پی کا زبردست لینس ملتا ہے جو وائیڈ اینگل شورٹ لینے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا کیمرہ ایکزوری لینس دیا گیا ہے جو آپ کو اچھی ایمیج کوالٹی دیتا ہے اس کیمرہ سے آپ 1080 پکزل 30 اپیس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جو ڈیسنٹ ویڈیو کوالٹی پروائیڈ کرتا ہے سیلفی لیورز کے لیے بھی یہ پون اچھا ہے اس میں 8 ایم پی کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ ڈیسنٹ سیلفی لیتا ہے اگر پرفومنس کی بات کرے تو اس فون میں دیا گیا ہے میڈیا ٹیک ڈیمینسٹی 6300 چپسٹ جو 6 ایم آرکیٹکچر پر بیسٹ ہے جو کہ ایفیشنڈ اور فاسٹ پروسسنگ کے لیے فیمس ہے اس ٹپسٹ کے ساتھ مالی جی 57 ایم سی ٹو جی پیو بھی دیا گیا ہے جو آپ کو گیمنگ اور گراپکس میں اچھے پرفومنس پروائیڈ کرتا ہے اور اگر میموری اور سٹوریج کی بات کی جائے تو ٹیکنو پوک نائن آپ کو دو ڈیفرنٹ ویریٹ میں ملتا ہے آپ کو 64 جی بی سٹوریج اور 4 جی بی ریم اور دوسرا 128 جی بی سٹوریج اور 4 جی بی ریم کا اپشن ملتا ہے دونوں اپشن کافی اچھے ہیں اور اس فون میں مایکرو ایس جی ایکسی کارڈ سالوٹ بھی دیا گیا ہے جو آپ کو سٹوریج کو اور بڑھانے کا موقع دیتا ہے اس فون میں لاؤڈ سپکر بھی دیا گیا ہے اور آپ کو ڈوال سپکر ملتے ہیں جو کہ بیٹر ساؤنڈ کوالٹی پروائیڈ کرتے ہیں کنیکٹیویٹی کے معاملے میں بھی ٹیکنو پوک نائن اچھا ہے آپ کو وائی فائی، بلیٹوٹ، جی پی ایس، این ایس سی، انفرائی ریڈ پورٹ، یو ایس پی ٹائپ سی اور 3.5 ایم ایم آڈیو جیک بھی دیا گیا ہے بیٹری کی بات کریں تو ٹیکنو پوک نائن میں 5000 ایمیج کی بڑی بیٹری دی گئی ہے اور اس کو چارج کرنے کے لیے 18W وار چارجنگ سپورٹ دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں پرائز کی جو کہ ہر کسی کے لیے ایک ایمپورٹڈ فیکٹر ہوتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹر پرائز ہے 64 جی پی اور 4 جی پی ریم والا ویرینٹ آپ کو پاکستان میں 31,500، انڈیا میں 9,499، بنگلہ دیش میں 13,500 جب یہ 128 جی پی اور 4 جی پی ریم والا ویرینٹ پاکستان میں 33,000، انڈیا میں 9,999، بنگلہ دیش میں 14,200 تو دوستو یہ تھا ہمارا ڈیٹیل ریویو ٹیکنو پوک نائن کے بارے میں اس فون میں آپ کو ایک زبردست ڈیزائن پاورفل چپسٹ اچھی کیمرہ پرفومنس اور بڑی بیٹری ملتی ہے سب کچھ ایک ریسونیبل پرائز میں اگر آپ ایک بجٹ فون کی تلاش میں ہیں جو کہ پرفومنس اور فیچر کے معاملے میں بھی آپ کو ڈسپوائنٹ نہ کریں تو ٹیکنو پوک نائن ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ